پہلے آپ کو ایک خبر پٹنا سے دکھاتے ہیں پٹنا میں کل شام ایک ائر لائن کے کرمچاری کی گولی مار کر ہتیا کر دی گئی انڈی کو ائر لائن کے سٹیشن مینجر روپیش سنگھ جب اپنے آفیس سے گھر لوٹ رہے تھے اسی وقت اپرادیوں نے بارداد کو انجام دیا انہیں ترنت اسپتال لے جایا گیا جہاں ڈاکٹروں نے انہیں مرت کوشت کر دیا کٹنا پٹنا کے وی آئی پی علاقے میں شمار پنائی چک کی ہے اب یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ اپرادیوں نے بارداد کو انجام دینے سے پہلے ریکی کی تھی وہ روپیش سنگھ کے اپارٹمنٹ کے پاس پہلے سے ہی چھپے ہوئے تھے گھٹنا کو انجام دینے کے بعد اپرادی فرار ہو گئے پٹنا کے ایس ایس پی اوپیندر شرمہ کا کہنا ہے کہ معاملے کی جانچ چل رہی ہے اور جلد ہی اپرادیوں کو گرفتار کر لیا جائے گا اس گھٹنا کے بعد بیہار میں ویپکش کی نیتا تیجسفی یادب نے راجی سرکار پر نشانہ سادھا ہے انہوں نے ٹوئٹ کیا ہے جس میں انہوں نے لکھا کہ ستہ سندکشت اپرادیوں نے پٹنا میں ائرپورٹ پینیجر روپیش کمار سنگھ کی ان کے آواز کے باہر گولی مار کر ہتیا کر دی وہ ملنسار اور مددگار سو بھاؤ کے دھنی تھے ان کی حسمائے کا مرتیو سے بہت دکھی ہو بھگوان ان کی آتما کو شانتی پردان کرے بیہار میں اب اپرادی ہی سرکار چلا رہے ہیں انہیتک اور عوید سرکار کے سندکشن میں اپرادیوں اور دشکرموں کی پرتدن سنکھیا پڑھنا اینڈیے کی ساموہک بفلتا ہے نتیج جی دوارہ اپرادیوں کو چھپانے کی چیشٹا ایوہم اسے سویکار نہیں کرنا ہی سب سے بڑا اپراد اور اپرادیوں کے لیے رامباد ہے ان سے بیہار نہیں سمجھ رہا وہ عویلم استیفہ دیں اور اب خبر اتر پردیش سے اتر پردیش کے مہوں میں منگلوار دیر رات تین بدماشوں نے اصل پر گاؤں کے پور و پردھان کے متیجے کی گولی مار کر ہتیا کر دی اس کے بعد غصہ گاؤں والوں نے چینہ سلے میں زہریلی شرعہ پینے سے مرنے والوں کی سنکھیا پڑھ کر اٹھارہ ہو گئی ہے اس گھٹنا کو لے کر مکمتری شیوراد سنگھ چوہان نے مرہنہ کی قلعہ